مبارک بات ترانسمیشن آمدے خیر البشر میں خوش آمدے خوش آمدے خوش آمدے خوش آمدے میں ہوں آپ کا محصوصی ترانسمیشن جو کہ تمام حاضرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم بیلکم کریں گے اپنی پروگرام میں اور بقاعدہ آغاز کریں گے کرت سے ہمارے ساتھ مولانا حسین آدل صاحب موجود ہیں بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصفیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم سادیہ ودفسر سے حمد والی تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ چاند تاروں کی شانی جمالی میں تُو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تُو چاند تاروں کی ڈالی میں تُو گوشے 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 میں تُو بالی بالی میں تُو تہری تہری میں تُو ڈالی ڈالی میں تُو بوٹے بوٹے میں گل گل میں بوبوں میں تُو اللہ اللہ واللہ اللہ اُو اور نات کی جانب بڑھیں گے شجا مہین صاحب کی جانب شجا مہین صاحب ہاشا اللہ آپ کی ویسی آواز بہت خوبصورت ہے آپ نے کل بھی گزشتہ روز بہت خوبصورت کا نام ادا کیا تھا کوئی صلیقہ ہے آرزو کا کوئی صلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صلیقہ ہے آرزو کا تجلیوں کے کفیل کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو اور یہ سب تمہاری روشن ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بزر ہیں گلان میرا پی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بزر ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت یہی ہے خالد یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کر فان زندگی ہے نبی کر فان زندگی ہے نبی کر فان بندگی ہے نبی کر فان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ جزاک اللہ پہلی مہمان کا جو مہمانی کی دیتی ہے پھر ہم اپنے سپانسر کی طرح چلیں ملکل ایسا ہے یہ ناتخواہ ہی ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب موجود اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان صاحب ہیں جو کہ گلوبل سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایوانٹ مالجمنٹ یہ پوری ایک کمپنی ہے کس طریقے سے مانیج کرتے ہیں بہت سارے سوالات بھی ہوں گے سب سے پہلا آپ کو بیلکم کریں گے عبد الرحمان صاحب ہمارے شو میں آئے ہوئے ہیں کس طریقے سے اظہری کمپنی پراپرٹی فارم ہوئی اور کس طریقے سے سرویسز دے رہے ہیں ایشری میرا یہ جو آئیڈیا ایب گوٹ پرل کانٹینینٹل ہوتل ورہا اے شیفت انچار تو مرے لنکس کافی سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں مہا پہ جوب کر کے میں نے سجا کہ ایک ٹرائل ہی چاہیے تو کہتے ہیں نا بزنس میں تو آپ اپنا نصیب بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن بزنس میں تو سب کچھ تجارت آپ کا ہی ہے نا تو الحمدللہ وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ آج کمپنی جو ہے وہ اب فور کنٹریز میں ہمارے آفیسز ہیں ڈی ایم سی پارٹنرز ہیں اور ہم لوگ جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں ہیڈ آفیس ہمارا کراچی میں ہے زبادہ پی آر کی بیس کے اوپر اگر کوئی شخص آئے پہلے اچھی پی آر بنا ہے لیکن پی آر کے لیے کتی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے کرٹرائز کر کے سامنے پیش کریں بیسکلی آپ کا اخلاق بہت مہتر کرتا ہے آپ جوب کریں یا بزنس کریں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب گیسٹ آتے تھے تو میں ان سے اتنا گھل مل جاتا تھا اتنی اچھی میری ان سے بانڈنگ بن جاتی تھی کہ وہ نیکس ٹائم جب آتے تو تو وہ اس کے بعد سے جب آتے ہیں تو اس کے بعد سے جب ایڈوٹائز کرنا شروع کیا کہ میں بزنس سٹارٹ کیا ہے ٹائبل نہیں پی سی میں ہمیں جو کلائنٹ ملتا ہے وہاں سے کافی بوم ملا ہے بزنس کو میرے چلی یہ تو بڑی زبردست بات ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بیسپانسر کا شکریہ آدھا کر دیتے ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں کہ ان کا شکریہ آدھا کر دیا جائے دارشی انٹرنیشنل نے ہمارے ساتھ ہمیں سپانسر کیا ہے جن کا کہنا ہے کہ ٹیکن پاوڈر ہے چوکلیٹ سپریڈ ہے بہت سارے فود آئیٹم اس طرح کے ہیں اور زبردست بہترین ہے ساتھ ہی ساتھ گلشن کچن جن کا کہنا ہے لا جواب کھانا ان کا بھی بہت شکریہ ان کا بھی بہت شکریہ این امریکن صادق اگر آپ کو پی آر پی کرانا ہے سکن کی کوئیشن ہے اب یہاں پر جا کر اپنے سکن کو اچھا کر سکتے ہیں بلکل جس کے ساتھ ساتھ الہپیس بیلڈر ساتھ ایک اچھا پروجیکٹ لے کر آ چکے ہیں سونی شاپنگ وال کے دام سے ان کا پروجیکٹ جو کہ کریم آباد میں ملکل مین سمجھدے پرائم لوکیشن پر موجود ہے جو کہ شار پاکستان پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے آپ جا کے بزنس بھی کر سکتے ہیں اگزیکٹیوٹیو کلاس کے لوگر چاہیں تو اپنی اگزیکٹیو آفیسز لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا ہال موجود ہے تو آپ تباہم تر ایکٹیوٹیز جو کہ کمرشل ہی ہو رہی ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جی 50 پریشنی آپ ادائے گی کیجئے اور اس کے بعد آرام سے اپنا بزنس شروع کریں اور اس کے بعد ادائے گی کریں تو یہ بہت اچھی ایک سمجھلی پیشکش ہے جو کہ الحفیس ونڈرز کے جانب سے مجھا رہی ہے سونی شاپنگ مان کے لئے اس کے ساتھ ساتھ شکریادہ کریں گے ہم بائی آرگانک فارمز کا جن کے دیسی انڈے بہت مشہور ہیں اور دیسی انڈے ظاہری ایک بریڈ ہے خاص جس کے دیسی انڈے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لا کینیٹیانا ایک سکول ہے جو کہ چلڈرن اکیڈمی ہے بہت ہی اچھی میاری تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ منفرد انوارمنٹ ہے ایک نیو مانیجمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیپ سے لے کے ان کی سینٹر فرک ریسٹر سے لے کے تمام سینٹیز بچوں کے لئے بہت اچھے بنائیں گے تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ حفیب کلیکشنز کا بھی بہت شکریہ کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم چمکتے دمکتے میں نظر آتے ہیں بلکل بیان کی جانب بڑھنا چاہی ہے بلکل جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے ایک حدیث ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ اس کی تشریح کریں گے اور بیان دیں گے اس حوالے سے آج کی جو حدیث ہے ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حق پر رہتے ہوئے نہ ڈھکڑا کیا تو اس کے لئے جنت کے بیچ میں ایک محل بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد سب سے پہلے مختار بھائی آپ کا اور بہن کا اور میٹرو ون چینل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے عظمت درے پروگرام کے اندر شمولیت کا موقع فرام فرمایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزای خیر نصیب فرمایا آپ نے جو حدیث بیان فرمائی تو میں اس حدیث کو تشریح کرنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے بعد تلاوت کرتا چلوں کہ اللہ کریم رحمان الرحیم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ صَوَابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمعے کا مفہوم میں بین کر رہا ہوں اللہ پریم رحمان الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بزرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے تمہارے مالوں کے جانوں کے اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے اور اے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں کو جو میری آئی ہوئی تکلیف کے اوپر سبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اس کیلئے میری طرف سے بہت ساری بشارتیں ہیں یہ حدیث در حقیقت اسی آیت کے تناظر میں بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ حکبر ہیں آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت کی خاطر سبر کرتے ہوئے آپ اس جھگڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے سینٹر میں جس طریقے سے اکثر سوسائٹیز کے اندر ہم کہتے ہیں نا یہ گولڈن پلوٹ یہ گولڈن پلوٹ ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کارنرز ہیں تو اسی طریقے سے اس صبر کرنے والے کے لیے اتنی عظیم بشارت کی نوید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے کہ وہ چاہتا تو وہ اپنی بے صبری کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ حق پر تھا بے صبری کی وجہ سے وہ بدلہ بھی لے سکتا تھا لیکن بدلہ لینے کی قوت حق پر ہونے کے باوجود صرف اور صرف وہ اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کریم رحمان الرحیم بھی اس کے لیے بشارتیں فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ویسے ہی اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اللہ کریم رحمان الرحیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں اس پر عمل پیراہ ہونے کی اور خصوصاً کامیابی کیا زینہ یہ حدیث ہے کہ اگر ہم صبر کے دامن کو تھام لیں تو اگلا قدم جو ہے ہمارا کامیابی کے طرف ہے اور وہ کامیابی کیا ہے وہ عظیم و شان جنت ہے اللہ فریم رحمان و رحیم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیف ہم مزید بھی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ بلکل جی آگے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے خصوصی میں مام بھی موجود ہیں اب درمان صاحب اب درمان صاحب ظاہری بزنس ہر کناہ کا ہوتا ہے اور یہ بزنس آپ نے بتایا کہ پی آر کی وجہ سے آپ نے شروع کیا تو کیا فارمیٹ ہے اس کی سروسز کیا کیا دے رہے ہیں ہمارے پاس ٹور، ٹرانسورز، ایئر ٹکٹنگ آپ کو مل جائے گی انٹرنیشنل، دومیسٹک، ویزاس آپ کو سروس پروائیٹ کی جائے گی فرکیس پرپیشن آپ کی پروپر کانسلنگ کی جاتی ہے فار دو ویزاس جب اچھا ہی کانسلنگ جہاں پہ آرہی ہوتی ہے جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں بچے بہار ملک جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہائر سٹائلیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی پروپرلی آپ لوگ کانسلنگ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں پورا بلکل ایجیکٹلی ایسا ہی ہے ہم فرسٹ اول تو پہلے پروفائل کو پہلے اس کی ریڈ کرتے ہیں کہ الیجیبل ہے وہ اس ویزے کے لئے اگر نہیں ہے تو ہم اس کی پروفائل کو اس لیول پہ لے کر آتے ہیں پہلے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اس کو آس کرتے ہیں کہ مجھے یو ایس اے کا ویزا چاہیے یو ایس اے کا ویزا نوٹ فور ایوریون ٹھیک ہے اس میں آپ کی ٹریول اسٹری بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کا بینک بیلنس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے ٹائس چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کے اپنے کنٹری میں آپ کے ٹائس کیسے ہیں تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پروفائل میچ نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو روک دیں تاکہ آپ کے پیسے زائع نہ ہوں اور آپ کے اوپر ایک ریجیکشن لگ جاتی ہے تو بعد میں پھر ویزا لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے صحیح چلی یہ تو بڑی اچھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے طور پہ ایک شاک بھی تھا ماشا اللہ مجھے اپنے طور پہ ایک شاک بھی تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پی ایسیل آوات پاکستان سپورٹس آبال بھی کار تو وہ میں نے گورنر ہاؤس میں مینیج کیا یہاں پہ ون تھاوزن نمبر پرسن تو جب وہ ایونٹ میں نے کیا تو میں نے بلیا اس میں تو کافی بوں میں پیسہ بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ٹرائیویل کے حوالے سے بھی آپ کے کافی راستے کھل جاتے ہیں لئے سبوزاگر ہم کسی کی ویڈنگ کو ارگنائز کرتے ہیں یا مینیش کرتے ہیں تو آپ کو مل گیا ان کا چاہتے ہیں بزنس سے بزنس سے بزنس سے بھی اچھی ہے تو اسی طرح ایک ایونٹ مینیجمنٹ کا ہم نے سٹارٹ لیا ہے ہم لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ویڈنگ ایونٹس ہم لوگ کرتے ہیں ایک چھوٹا سامنے کچن بھی آؤٹسورس کیا ہوا ہے تو یہ کہ فود سپلائی وغیرہ بھی ہماری اپنی ہوتی ہے آؤٹسورس نہیں کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے اچھا بڑا انٹرسٹنگ ایک قویشن میں کروں گے کہ پی آر کی بات کرے تھے آپ نے کہا پی آر بہت اچھی تھی اس لئے میں نے یہ بزنس کی پی آر اچھی نہ ہو نہ کریں دیکھیں ٹریویل میں آج کل پی آر ضروری ہے اگر آپ کی پی آر نہیں اگر آپ کی پی آر نہیں یہ ساگو بزنس کے لئے آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو بزنس ہے اس کی ٹائپ ایسی ہے جب تک پی آر سٹرونگ نہ ہو تو نہ کریں ٹریویل فیل کے اندر پی آر ضروری ہے بکوز آپ پہ کوئی ریلائے نہیں کریں گا لیٹ سابود اگر آپ ٹکٹ سیل کر رہے ہیں آپ نے آر لائن ایڈ لگا دیا کہ بائی ار ٹکٹ ٹین ٹھاوزن روپیز نو ون ترس یو اگر آپ کی پی آر سٹرونگ ہے تو وہ کیونکہ آپ کو بتا ہے پاکستان ہے اور اس میں فرورت کریں ایک اچھا ہے پاکستان کچھ نہ کہیے گا ملکل اچھا ہے چمک تجھ سے پاہتے ہیں سب پانیوارے چمک تجھ سے پاہتے ہیں سب پانیوارے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے براستان ہی دیکھ کر ابر رحمت براستان ہی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے مرے چشم آنم میں چھپ جانے والے میرے چشم آنم میں چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاہتے ہیں سب پانیوارے سب پانیوارے کیا اتنا آسان ہے بھی ماف کر دینا بہت در حقیقت کہ جب ہمیں ایک راستہ ملا ہوا ہے در حقیقت سبر جو ہے اپنے آپ کے ادر ایک بہت کڑوا گھونڈ ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بھئی سبر کر لیا جائے سبر کے مائنے اور مفہوم کیا ہے کہ ہر قسم کی تکالیف پریشانیاں آپ کی اوپر آئیوی ہیں اور اس کے باوجود آپ مخلوق اور خالق سے کسی قسم کا شکوہ یا شکایت نہ کریں اسے سبر کہا جاتا ہے اب سبر کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کریم رحمان الرحیم نے قرآن مجید کے ذریعے فرمایا یا ایوہا اللہین آمن استعین بسفبر و اسولہ ان اللہ معصفابرین یعنی کہ اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بے شک میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یعنی کہ انسان قوت بھی رکھتا ہے بدلہ لینے کی انسان اپنے مجرم کو پھانسی کے تختے دار تک بھی پہنچا سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر توقل کرتے ہوئے سبر کرتے ہوئے ماف کر دیتا ہے اللہ کی خاطر اسی بات کیلئے جو ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اسی حدیث کو آگے چلاتے ہوئے میں یہ بات اسی حدیث کے ساتھ جوڑتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک مجلس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ سبر اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ایک دہکتا ہوا کوئلہ اپنی ہتیلی کے اوپر رکھنا اور فرمایا کہ جس نے اس وقت کے اندر سبر کر لیا تو اس کو پچاس لوگوں کے نام عامال کے برابر سواب لے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے پچاس لوگ یا اس دور کے پچاس لوگ تو فرمایا نہیں اس دور کے پچاس لوگ یعنی کہ پچاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجماعین کے نام عامال کے برابر اس دور کے سبر کرنے والے کو سواب ملے گا لیکن سبر بھی کیا جائے تو اللہ رب العزت کی خاطر کیا جائے لیکن مختار بھئی ہماری اولاد ہمیں کتنی محبوب ہیں کتنی زیادہ محبوب ہیں میں کہتا ہوں کہ اولاد انسان کی زندگی کے مقصد کو تبدیل کر دیتی ہے جب انسان کی اولاد انسان کے ذریعے اللہ کے حکم سے دنیا میں آتی ہے تو اس کا زندگی کا مقصد اس کی چال چلن تبدیل ہو جاتی ہے اس کا چلنا پھر نہ سب کچھ اپنی اولاد کی بہتری کیلئے اس کی آلہ تربیت اور تعلیم کیلئے ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ اولاد اللہ کے حکم سے چھین لی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مقفوم ہے کہ اللہ رب العزت اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تم نے انسان کی محبوب ترین چیز یعنی اولاد اس کے بیٹے کو تم نے ان سے چھین لیا فرشتہ فرماتا ہے کہ جی یا رب العالمین میں نے آپ کے حکم سے چھین لیا کہا اچھا تم نے اس کی اس چیز کو چھین لیا جس کی وجہ سے اسے راحت ملتی تھی تو فرشتہ فرمائے گا کہ جی یا رب العالمین میں نے اس چیز کو چھین لیا جس کی وجہ سے اسے راحت ملتی ہے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو اس پر اس بندے نے کیا کہا تو پھر فرمایا کہ یا رب العالمین اس بندے نے آپ کی حمد سنا کی اور کہا کہ میں بھی آپ ہی کا مال ہوں یا رب العالمین اور مجھے بھی آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے تو کہا کہ اس شخص کے لیے میری طرف سے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس محل کے اوپر تختی لگا دو کہ یہ بیت الحمد ہے تعریف کرنے والے کا محل ہے کس وجہ سے کہ حکبر ہوتے ہوئے بھی جگڑا چھوڑ دینا اور اللہ کریم رحمان الرحیم کے لیے صبر کے دامن کو پکڑے رہنا آج مغرب کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں نا مختار بھائی اس کی کامیابی کا راست کیا ہے آپ فیس بک کے اوپر یا دیگر جتنے بھی انسٹراغرام وغیرہ ہیں اس پر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بدخے بھی گزر رہی ہوتی نا راستے میں سے تو وہ بریک مار کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انہیں گزرنے دیتے ہیں ہماری یہ اچھائی جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ مغرب نے کر لیا اور ان کی کامیابی دیکھ کر آج ہم ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں در حقیقت یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یہ کامیابی لیگ کہاں سے ہے انہوں نے ہمارے اسلام کو سٹیڈی کیا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے زیادہ پڑا صرف اور صرف ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے باقی تمام ہماری کامیابی کی کنجیاں مغرب نے حاصل کی ان پر عمل کیا آج وہ ہمارے لئے مسئلہ بنے ہوئے ہیں اگر آج ہم اللہ کے حکم سے صبر کے دامن کو ہی صرف تھام لیں صرف صبر کے دامن کو اور اسی بات کو ہم یقین کا حصہ بنا لیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمارے مقدر میں لکھا ہے جو روزی رزق موت حیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی ہم صبر کر لیتے ہیں اس وقت کا جس وقت میں اللہ نے یہ لکھی ہے آپ یقین جانے کہ یہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی حضوری ایمان بالغیب یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا جنت دوزخ اس کا یقین ہمارے دلوں میں بے یقینی کی کیفیت اختیار کر چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ سب کچھ ہمیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے اور یہی بے سبری یہی جلبازی ہمیں بہت بڑے مسائل اور بہت بڑی بڑی مسئیبتوں میں گرفتار کرتا ہے اگر ہم اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو اس دھاوے پر ڈال دیں یقین جانے راحت کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم تمام نعمتیں بھی حاصل کر لیں گے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے ایک بہترین انداز میں گاڑی بنانے والی کمپنی جب گاڑی ڈیزائن کرتی ہے تیار کرتی ہے تو وہ ساتھ میں بتاتی ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ نے پیٹرل ڈالنا ہے یا ہائی اکٹین ڈالنا ہے اگر آپ ان کی ہدایت کے برخلاف اس گاڑی کے اندر پانی ڈال دیں یا آئل ڈال دیں وہ گاڑی اپنی جگہ سے ہل پائے گی بالکل نہیں ہل پائے گی اسی طریقے سے اللہ حرب و لزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لوہ محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے لیکن بہترین وقت کا انتظار اگر انسان سبر کے ساتھ کر لے تو وہ تمام چیزیں انسان کے مقدر میں لکھی گئی ہیں ملنی ہیں وہ ساری کامیابی ہیں وہ ساری شہرتیں وہ ساری دولتیں لیکن کس وقت جس وقت اللہ کریم رحمان الرحیم کا حکم ہوگا ہم اس حکم کے بغیر وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کی جو تک وہ دو میں لگے رہتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم رحمان الرحیم ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ ہماری تڑپ ہماری دعاوں کی بدولت وہ چیزیں انعید بھی فرما دیتے ہیں لیکن وہ چیزیں اس وقت کیلئے بہتر نہیں ہوتی تو بجائے فائدے کے بعض اوقات وہ نعمت ہمارے لئے نقصان کے ذریعے بڑھتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سبر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی تعلیمات کے مطابق بھرپور طریقے سے اپنے احکامات کو بجالانے کی توفیق مرحمت ناظرین یہاں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کر جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ واپس سارے ہمارے سب بندے رہے گا نور پھر نور پھر نور پھر نور پھر گلوبل سرویسز کے طریقے سے کام کر رہے ہیں گلوبل سرویسز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایوان مانیشمین بھی ہے پھر اس کے ساتھ ہے توریزم بھی ہے توریزم کے بارے میں بتایا ایوان مانیشمند کے بارے میں بتایا لیکن سب سے امپورنٹ سوالو دوریمان ساہب یہ ہے کی سارے چیزیں میانش کسے کر جاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کسٹمر شروعیس ایسسٹن جو کے 24x7 ہے اور میں خود کنیک رہتا ہوں چوبیس گھنٹے موبایل کے ساتھ اور یہ ذروری بھی ہے بزنس کے لئے ہemia ہے ہم مجھے ہوں Speed ع grabbed وقت ہے نوڈلیل تر scandale ٹور انٹرنیشنل تطور پاکستان میں اگر کئی کوئی ٹورٹ کرنے چاہتا ہے تو بلکل ہے ہم لوگ نے ٹرائے لیا تھا پاکستان میں کچھ ملیشنز کا ہم نے ایک گروپ کیا تھا انٹرنیشنل مطلب فورن فورنٹوارڈنرز کو ہم نے جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا اور آرکس فور دا وزیٹ آتاباد لیک انگلگت تو بڑا اچھا ایکسپوزر تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی فیلال ہم لوگ دومیسٹک پہ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے چھے تو ابھی stopped کیا تو ابھی انٹرنیشنل کانچڈی زیادہ چکے زیادہ کام ہمانے سانے جی بہن کنو lâге بڑے گے پرگام پہ لکے جائیں گے اور میں چاہوں گا انگسہ بلکل نٹر صلیل مک fibersک internet سبکر سبکر جو گلاام ہو گئے ش گلاام ہو گئے ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے انبیاء انبیاء کرے ہیں سف بسف انبیاء کرے ہیں سف بسف مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے سبحان اللہ واشہ اللہ واشہ اللہ جلدی سے اچھا سا ایک میسج دیں مسجد یہی ہے کہ کامیابی کے راستے جو ہے وہ سنت کے راستے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملانے والے راستے بھی سنت کے راستے ہیں وہ ایک شیر ہے نا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سبحان اللہ مرکل جی عبدالرمان صاحب کیونکہ وقت بھی کام ہے ہم چاہیے بس یہ ہے کہ بارہ رب اللہ اول ہے کوشش کرنے صرف رب اللہ اول نہیں پورے سال ہی نبی کی سنت پر عمل ہے سبحان اللہ بہترین ملکل جی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہم چلے گئے تمام مہمانانی گرامی کا بہت بہت شکریہ اور یہاں وقت ہوئے اجازت کا کلبی زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی بلیٹ فارم پر اسی ترانسپریشن میں آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ ملکل جی اور اس کے ساتھ تمام ہماری سپانسر جنہوں نے تعاون کیا ان کا بہت شکریہ اسی طرح ہم اسے بوڑ کرتے رہے اور آخر میں جاتے جاتے ہم ناعت کی طانب بڑھیں نہیں بس ہم اجازت کی جانب جائے گی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے اعلانی کے بعد